اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اب کچھ صورتحال واضح ہو گئی ہے وہاب ریاض اور عبد الرزاق کو ہٹانے کے بعد کہ شاہنشاہ آفریدی کا جو گروپ ہے اس کو مکمل طور پر شکنجے کے اندر آ گیا ہے وہ تمام تر اس کے کرائم جو ہے وہ پتا چل گئے ہیں اور ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابر آزم کا گروپ جو ہے وہ سٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دو گروپ تھے پاکستانی ٹیم کے اندر شاہن آفریدی اور بابر آزم کا شاہنشاہ آفریدی نے جو حرامی پن کیا ہے جو کمینہ پن کیا ہے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سزا ملنی لازمی ہے جس طرح کی میں نے پیشلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا وہاب ریاض کے ساتھ مل کر شاہنشاہ آفریدی نے اور شاہنشاہ آفریدی نے وہاب ریاض کے ساتھ مل کر کس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان کا نام نیچے کرنے کی کوشش کی تھی ایسے بے غیرت کمینے لوگوں کے اوپر دس دفعہ لانت اور اس کے بعد جو ہے جان بوچھ کر آپ پاکستان کو ہرانے کی کوشش کرتے ہو گروب بندیا کرتے ہو کوچ اس کی بات نہیں سنتے ہو اس طرح بابر آزم جو ہے وہ سٹرونگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اس کے اندر کسی قسم کے کوئی صداقت نہیں ہے اس بات کو جو ہے وہ ابھی آپ سچ نہیں سمجھئے گا لیکن ریومرز اور خبریں آ رہی ہیں کچھ باتیں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ بابر آزم کو جو ہے چیمپنس ٹروفی تک کپتان بنایا جائے اس کو جو ہے ابھی ہٹایا نہ جائے لیکن یہ والی چیزیں جو ہے یہ خبر از وقت ہوں گی شاہنشاہ آفدیدی نے کیا کچھ کیا اور بابر آزم نے جو ہے وہ کس طرح اس کا پردہ چاک کیا بابر آزم نے جو اپنی رپورٹ جمع کروائی تھی چیئرمن پی سی بی کو ورلڈ کپ کے بعد اس کے اندر اس نے تین کھرادیوں کا نام لیا تھا شاہنشاہ آفدیدی کا نام پہلے نمبر کے اوپر تھا کہ پاکستانی ٹیم کو ہروانے کے اندر مین کردار جو ہے وہ شاہنشاہ آفدیدی کا تھا اس کے علاوہ استخار احمد کا انہوں نے نام لیا تھا اور اماد وسیم کا نام لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کی خلاف میش میں اماد وسیم مکمل طور پر فٹ نہیں تھے لیکن مینیجر وہاب ریاض نے جان بوجھ کر اس کو جو ہے وہ ٹیم کے اندر ڈلوایا اس کی وجہ سے معاملات اس نے خراب ہوئے اور جیت کے اندر پاکستان کی جیت سے دور کرنے میں اماد وسیم کا بھی کسی نہ کسی حد تک ہاتھ ہے اگر وہ ان کی جگہ کوئی فٹ کھلاری ہوتا اور وہ ذرا سا فاسٹ کھیلتا محمد رزوان جس طرح آؤٹ ہے اور انہوں نے جس طرح کی غلطیاں کی تھی وہ اپنی جگہ لیکن اماد وسیم کے جگہ کوئی فٹ کھلاری ہوتا اور وہ مکمل طور پر جو ہے صحیح شاٹ کھیلتا تو میچ کا نتیجہ کچھ اور ہوتا افتقار احمد کا رویہ جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے اور اس کے علاوہ ہاری سروف کا بھی انہوں نے نام لیا ہے یہ دونوں کھلاری جو ہیں شاہنشاہ آفریدی کے کہنے کے اوپر جو ہیں وہ ناقص پرفارمنس کا مزارہ کرتے تھے یہ لوگ کوچس کی نہیں سنتے تھے ٹیم اسٹاف کی نہیں سنتے تھے پریکٹس کے اندر صحیح جان نہیں مارتے تھے اور جب میچ ہوتا تھا یہ لوگ کسی سے بات وعد بھی نہیں کرتے تھے میچ کے علاوہ بھی یہ لوگ جو ہے وہ کسی کو موہ نہیں لگا دیتے الگ تھلگ رہتے تھے اور کسی بھی طرح ٹیم بن کر جو ہے یہ لوگ نہیں کھیلتے تھے اس لیے جو ہے پاکستانی ٹیم کے اندر جو ہے وہ ایک یونٹی نہیں تھی اور یہی چیز جو ہے گیری کرسٹر نے اپنی تقریر کے اندر کہی تھی لوگ اس بات کا نتیجہ نکال لائے ہیں کہ گیری کرسٹر نے جو تقریر کی تھی اس کو بابا رازم کے خلاف کرا دیا جائے گا وہ بابا رازم کے خلاف نہیں تھی وہ شاہنشاہ آفریدی اینڈ گروپ کے خلاف تھی اور اس وقت اس اسٹیج کے اوپر بہت سی چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ شاہنشاہ آفریدی کا جو گروپ ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے اس نے جو کمینہ پن کیا ہے ورلڈ کپ کے اندر اور اس سے پہلے جو کرتا ہوا آیا جب سے شاہنشاہ آفریدی کے کپتانی گئی تھی اس کے بعد سے ان لوگوں کے کرائم ان کے کمینہ پن ان کے حرامی پن جو ہے وہ کس طرح چلتے رہے سب سے بڑی غلطی سیلیکشن کمیٹی کی تھی اگر وہ دیکھ رہا تھا وہاہب ریاض خود بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا اسی لیے سیلیکشن کمیٹی کے اندر کوئی ایسا نیوٹرل بندہ ہوتا کبھی بھی شاہنشاہ آفریدی کو جو ہے ان حرکتوں کے بعد جو ہے وہ ٹیم کے اندر نہیں رکھتا لیکن وہاہب ریاض نے کنٹینیو کیا حریف روگ کو سپورٹ کیا افتخار احمد کو سپورٹ کیا یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے کہ ٹیم کے اندر کیا چل رہا ہے تم ایزا مینیجر ٹیم کے ساتھ گئے ہوئے پوری برات لے کر پوری پلٹن لے کر پوری فیملی لے کر تمہارا جو کام تھا تم نے وہ کام نہیں کیا ہے بجائے وہ کام کرنے کے جو کرائم کو لوگ کر رہے تھے اس کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اس وجہ سے شاہنشاہ آفریدی کا جو گروپ ہے وہ مکمل طور پر اس وقت ایکسپوز ہو گیا ہے پی سی بی کے اندر جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے اندر یہ والی باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہاہب ریاض جو ہے وہ ایکسٹر سپورٹ کرتا ہوا نظر آیا تھا شاہنشاہ آفریدی کے گروپ کو اور باور آزم کے جو فیصلے ہوتے تھے میچ کے اندر اور گیم پلان کو صحیح طور پر اس کے اوپر عمل درامت کروانے کے لیے شاہنشاہ آفریدی افتخار احمد حارس رعوف اور ایک طرح سے اگر کہا جائے تو اماد وسیم کا بھی باور آزم نے نام لیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس پلان کو جو ہے وہ ناکام کرنے کی کوشش کرتے تھے اس وجہ سے پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ جیتنے میں مشکلات کا سامنا رہا اور پاکستانی ٹیم جو ہے وہ جیت نہیں سکی نہ صرف ورلڈ کپ میں بلکہ انگلینڈ کے دورے میں بھی اور آئیلینڈ کے خلاف جو ہار ملی تھی اس کے اندر بھی اس گروپ کا مین کردار تھا اب بابر آزم جو ہیں انہوں نے تمام تر چیزیں جو ہیں وقتاً فا وقتاً روزانہ کی بنیاد کے اوپر جب وہ ورلڈ کپ کے لیے گئے ہوئے تھے جب وہ آئیلینڈ اور انگلینڈ کے دورے کے اوپر گئے ہوئے تھے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تمام ریپورٹ جو ہے وہ چیئرمن پی سی بی محسن نقوی صاحب کو بتاتے تھے یہ کیا کیا ٹیم کے اندر حرامی پن چل رہا ہے یہ منحوس کھلاری جو ہیں یہ کس طرح ٹیم کو جو ہے وہ نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بابر آزم بہت زیادہ کوئی ہائی فائی کھلاری ہیں یا پھر کھلاری تو دور کی بات ہے کھلاری کا کہنا ایسا کھلاری بابر آزم کو ڈسکس نہیں کرنا بابر آزم کی کپتانی کو ڈسکس کرنا ہے کہ بہت زیادہ ہائی فائی کپتان تھے لیکن جب بابر آزم کو یہ لوگ مکمل طور پر سپورٹ کرتے تھے یہ تو ابھی کی بات ہے نا کہ بابر آزم اور شائنشاہ آفریدی کا کلیش ہوا جب شائنشاہ آفریدی کو کپتانی سے ہٹائے گیا لیکن اس سے پہلے بابر آزم نے کوئی اتنا بڑا تیر نہیں مارا تھا شائنشاہ آفریدی کے مکمل سپورٹ دوہزار اکیس کنڈ میں بابر آزم کو تھی دوہزار بائیس کے اندر تھی ایشیا کپ کے اندر تھی دونوں ایشیا کپ کے اندر تھی لیکن بابر آزم نے اس وقت بھی کوئی تیر نہیں مارا تھا اور بابر آزم کی کپتانی کے اندر اس وقت بھی بہت ساری خامیہ تھیں یہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے بعد جو ہے جب شائن شاہ فیدی کو کپتانی سے ہٹایا گیا ہے تب جا کر یہ گروپ جو ہے یہ بنے ہیں اور اس کے بعد ایکسپوز ہوئے ہیں بابر آزم گروپ جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس نے جو ہے وہ تمام در چیزیں محسن نقوی صاحب کو بتا کر یہ اچھا کام کیا ہے کہ ان کے علم کے اندر ساری چیزیں آگئی ہیں اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے جو تحقیقات کروائی ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامنے آئی ہیں کہ عبد الرزاق، وہاب ریاض، شائن شاہ فیدی، افتخار احمد، حارس رعوف اور اماد وسیم اس ساری لوگ جو ہے وہ ایک سائٹ کے اوپر اور اس کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ شاداب خان کا بھی نام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے ایک دم سے ورلڈ کپ کے اندر جو ہے بلکل نہیں چلنا تھا آپ نے دیکھا کہ ورلڈ کپ کے اندر ایک کھلاڑی زیرو بٹا زیرو چلنا ہے اس کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ سیریز ہوتی ہے اور وہ دو بار ہیٹرک کرتا ہے چار چار وکٹے لیتا ہے اس بغیرت کنجر کو جو ہے وہ آپ نے اندازہ نہیں لگایا کہ کیا وہ جان بوجھ کر وکٹے نہیں لے رہا تھا کیا اس کی پسلی کے اندر مسئلہ تھا ایک دم سے اس کا ہاتھ بھی چلنے لگا سریلنگا پریجامل لیگ کے اندر اور وہ وکٹے بھی لینے لگا اس بات سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بغیرت لوگ جو ہے صرف پیسے کے لیے کھیلتے ہیں اب پاکستان کا جب نام سامنے آتا ہے تو یہ لوگ گروب بندیوں کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں شاہنشاہ آفریدی نے گروب بندی کی پاکستان کو ہروانے میں مین کردار ادا کیا یہ والی بات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے تحقیقات کے اندر اور پہلا وار جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ عبد الرزاق اور وہاب ریاض کو ہٹا دیا گیا ہے شاہنشاہ آفریدی کا جو گروب ہے وہ بھی اب جلد ہی عطاق کا نشانہ بننے والا ہے اور شاہنشاہ آفریدی جس طرح اس کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اب آپ نے چیخیں سنی ہوں گی شاہنشاہ آفریدی کی چیخیں سنی ہوں گی آپ نے انگلینڈ سے کہ جب عبد الرزاق اور وہاب ریاض کو ہٹایا تھا کس طرح چیخ چیخ کر جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اس کو بالکل اندازہ ہو گیا ہے کہ اب اس کے داماد کا جو گروپ ہے اس کے اوپر چھوڑی چلنے والی ہے اس کے اوپر سرجری ہونے والی ہے انڈوز کر دی ہے چیئر ویڈ بی سی بی کو بتا دیا ہے کہ یہ والا گروپ جو ہے مکمل طور پر لا تعلق تھا ٹین کے معاملات سے اور کسی بھی طرح جیت کے لیے جیت کے لیے تو چھوڑیں ٹیم پلاننگ کے اندر کبھی بھی اپنا انپوٹ آؤپوٹ کسی کسی کو نہیں دیتے تھے یہ لوگ نہ ٹریننگ کرتے تھے الگ تھلگ رہتے تھے اور پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ کس طرح بابر آزم کے پلان کو جو ہے اور ٹیم کے پلان کو جو کوچ بناتا ہے اس کو ناکام کیا جائے جو جو باتیں جو جو چیزیں جو جو ذمہ داریاں ان لوگ کو دی جاتی تھیں یہ اس کے خلاف چلتے ہوئے نظر آتے تھے جس کی وجہ سے نفسان جو ہے پاکستانی ٹیم کو ہوا اور عبرتناک شکر جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کا حصہ بنی بابر آزم گروپ آگے ہو گیا ہے اوپر ہو گیا ہے شاہین شاہ آفریدی گروپ جو ہے وہ اس وقت دوبتا ونظارہ ہے ہو سکتا ہے اگلی چھوڑی جو ہے وہ شاہین شاہ آفریدی اینڈ کمپنی کے اوپر چلے اور دیکھتے ہیں اس کے بعد سرجری کا کونسا مرالہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے پہلا مرالہ سرجری کا مکمل ہو گیا ہے عبدالرزا اور وہاب ریاض کو باہر کر دیا گیا ہے دوسرے مرالے کے اندر شاہین شاہ آفریدی گروپ جو ایکسپوز ہوا ہے اس کے اوپر کاروائی متوقع ہے اس وقت سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی اس چینل کے ذریعہ آپ کو ملتی رہیں گی ویڈیو آپ نے دیکھئے اس پر آپ کا اپنا کیا ری ایکشن ہے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ